چمچ کے اوپر آٹا لپیٹیں اور بیکٹی سے بھی بہترین سنیک تیار کریں ایک بار شام کی چائے کے لیے بنا لیا تو روز روز گھر والے اس کو بنانے کی فرمائش کریں گے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی سٹیپ رہنا چاہے سب سے پہلے ہم چار گب میدہ لے لیں گے جس کو میں نے اچھے طریقے سے چھان لیا تھا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دو جس سے زائے گا تو بہت اچھا آئے گا اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے ہاف ٹی سپون سے کم نمک اور دو ٹی سپون بھر کر جو ہے آپ نے چینی ڈال دینے ہیں جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ ڈالیں گے خمیر تقریباً ڈیٹ ٹیبل اسپون خمیر ڈالیں گے اور اس کے بعد ان تمام خوشک اجزاء کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو خمیر ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر مل جائے جیسے ہی خمیر اس کے اندر اچھے طریقے سے مل جائے گا اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے تیل اس کی ریزن یہ ہے تاکہ آپ کے جو ڈو ہیں وہ کافی زیادہ سوفٹ بنیں اب تیل ڈالنے کے بعد آپ نے ایک دفعہ اچھے طریقے سے اس کو گھما لینا ہے تاکہ خمیر تیل اچھے طریقے سے مل جائے اس کے بعد تیز نیم گرم پانی سے آپ نے جو ہے اس کو گھوننا ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ہم اس کو گھونتے چلے جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس تمیر ارائز کرنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا پھر آپ نے ککر گرم کر لینا اور بند کر لینا ٹھیک ہے اور یہ ڈو رکھنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر لینا ہے اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ چھوڑ دیں گے گرمیوں کے موسم میں اتنا یہ ارائز ہو چکی ہونی چاہیے ڈو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ہمیں جو ڈو ہے وہ اتنی زیادہ صف چاہیے کیونکہ یہ ارائز ہو گئی ہے مگر ہم نے بہت زیادہ جب وہ نرم نہیں چاہیے آگے جا کے میں بتاؤں گی کہ کیا ریزنز ہیں جس کی ہے جیسے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ڈو ہے تھوڑی سی صف تو رہی چاہیے اگر ہم اس کو بہت زیادہ فمیر کر دیں گے چونکہ جب ہم اس کو بنائیں گے نا تو اس نے تب بھی اور فرمنٹ ہونا ہوگا تو اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا کھٹاس فیل ہوگی تو اسے لئے ہم بہتر یہ کہ زیادہ اس کو فمیر نہ کریں اس کو سب سے پہلے ستاں سے بنا لینا اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لینا ہے پھر ہر حصے کا جو ہے آپ نے پیڑا بنا لینا ہے جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے اور پھر اس طریقے سے آپ نے سب سے پہلے ایک پیڑا لینا ہے اور آپ نے اس کو بیلنا شروع کر دینا ہے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کیا ڈس کرنا ہے تھوڑا سا آٹھا اور اس کو بیلنا شروع کر دینا ہے جیسے ہی آپ بیلنا شروع کر دیں گے یاد رکھے گا کہ آپ نے اس میں روٹی کو بڑا ضرور کرنا ہے مگر آپ نے اس کو بہت باریک نہیں کرنا پھر ایک سکیل کی مدد سے آپ نے اس کو سکوئر کاٹنا ہے جس طریقے سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سب سے پہلے میں نے سکیل رکھ کر ایک کورنر کاٹا اور اس کے بعد دوسرے کورنر میں اس کو کاٹ روں گی اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ جو شیپ ہم نے دینی ہے اس کی مجموری یہ ہے کہ اس کے اندر یہ سکوئر کٹا ہوا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ جو چار کونے ہیں کاٹ لی ہیں جو بچے ہوئی ہوگی اس کو ہم دوبارہ سے جی یوز کر لیں گے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو سکیل جس سائز کئی اس کی موڑائی ہوتی نا بلکل سیم اسی کو آپ نے اوپر رکھ کر بہت دھیان جارہا آپ نے اس کی کٹنگ کرنا شروع کر دیں جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک تو سٹریپ سکٹنگ ہو جائیں گے اور ایکوال سائز کی آپ کے پاس ہونی چاہیے پھر آپ نے استعمال کرنا ہے دو چمچیوں کا دھیر ساری جتنی بھی چمچیاں گھر میں لے ہیں اب آپ نے ان چمچیوں کو کچھ اس طریقے سے ارینج کرنا ہے چیئے جیسے یہ دو چمچیاں کچھ اس طریقے سے ارینج ہو جائیں گے آپ نے پکڑنا نیچے سے یا اوپر سے جیسے آپ کو ہینڈل کرنے میں آسان ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چمچیوں کو ارینج کرنے کے بعد آپ نے سٹریپ اٹھانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے یہ اٹھانی ہے زیادہ کوئی پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے اس کو چمچیوں کے اوپر لپیڈنا شروع کر دیں شروع شروع میں آپ کا ہاتھ اس کے اوپر نہیں ٹرین ہوگا مگر جیسے جیسے آپ تین سے چوتھی چمچی کے اوپر چلے جائیں گے تو آپ بہت زیادہ یوزڈ ہوگئے دوسری ٹیپ اس کے اندر یاد دیکھئے گا کہ آپ نے ایک تو اس کو سٹریپ بنائی اس کو کھینچنا نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ اس میں بہت زیادہ گیپ نہیں دینے پانی لگا کر یا ویسی ہلکا سا کھینچ کہ آپ اس کو ہلکا سا پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ اوکے ہو جگہ ہے اسی طریقے سے پھر غور سے دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے کہ دو چمچیاں پکڑ لینی ہے ایک چمچی کے اوپر رکھ کر اور جو باقی آپ نے کچھ اس طریقے سے اس کو لپیٹھنا شروع کر دینا تو دیکھیں جی ہمارے پاس یہ دوسری چمچ بھی ریڈی ہو جو گی ہوئی ہے آپ کے پاس چمچ کوئی بھی ہو بس ہمیں یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ نے اس کو لپیٹا ہوا اچھا ہواسا ہونا چاہیے تاکہ جب ہم اس کو بیک کر کے باہر نکالنے تو آسانی ہو جائے یہ دیکھ سکتے کہ ہم نے جو ہے وہ چمچیاں جو ہے پانچ تیار کرنی ہیں میں نے اور بھی تیار کیوئی تھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ میں ایک اور آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں کچھ اس طریقے سے وہ میری تمام بہنیں ایک میں نے اور جو ہے وہ لپیٹنی والی جو ہے بنائی تھی چمچیوں کے اوپر آٹا لپیٹنی لیتا اس میں مجھے بہت زیادہ لوگوں نے انسٹاگرام پر پوچھا تھا کہ آپ زیادہ کلوز اپ میں اور آہستہ آہستہ کر کے دکھائیں کہ آپ اس کو لپیٹ تھی کس طریقے سے ہیں تو کچھ اس طریقے سے جو ہے میں لپیٹوں گی ٹھیک ہے آپ بہت دیہان سے دیکھئے گا کہ جس طریقے سے میں یہ لپیٹتی ہوں تو اسی کے ساتھ ہی آپ کے گھر کی کچن میں کوئی بھی چیز موجود ہونا آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو ہم کسی کر پر پس میں یوز نہیں کر سکتے ہمارے ہم موسیلی یہ میتھ ہوتی ہے کہ چمچیاں جو ہیں وہ صرف صرف کھانے کے لیے ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم کوئی کھانا تیار نہیں کر سکتے یا کوئی ہم کسی چیز میں یوز نہیں کر سکتے یہ دیکھ سکتے ہیں پورفیکٹ سائز جو ہے اس کا ریڈی ہو چکا دکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے کتنی خوبصورت اور حسین سی دو چمچیوں کے اوپر میں نے لپیٹا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ تیار ہو گئی آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے پھر چھوڑ دینا تاکہ تھوڑا سا اور رائز اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ میں نے اس کو بہت زیادہ فمیر کیوں نہیں کیا تھا کیونکہ جب میں نے اس کو اس طرح سے بنائے نا تو اس کو میں نے اور چھوڑ دینا ہے تاکہ ہی تھوڑا سا اور پھولتے ٹھیک ہے پھر میں نے ایک پلیٹ ٹری لے لی تھی آپ پلیٹ لے لیں گے اس کے اوپر میں نے بٹر بیپر لگا لیا تھا اور اس کے بعد تیل لگانے کے بعد چمچیوں کو کچھ اس اینگل میں آپ نے ٹری کے اندر جو ہے اسیمبل کرنا شروع کر دینا ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے دوسرے طریقے سے کیا تھا تو اس میں یہ نقصان ہوا کہ وہ ارینج نہیں ہو رہا تھا ٹھیک ہے اس میں یہ ہوگا کہ جب بیکنگ کے ٹائم پہ یہ آرائز ہوگا تو یہ جڑیں گی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر انڈے کی زردی کا واش کرنا شروع کر دیا جس طریقے سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے آپ بھی اسی طریقے سے کیجئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ان کے اوپر اچھے طریقے سے انڈے کی زردی لگا دیں انڈے کی زردی کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ اگر یہ اوون کے اندر جانے تو بہت فبصورت گولڈن کسا کلر دیکھتی ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا فبصورت گولڈن یلوش کلر جو ہے وہ آ گیا ایزیلی ہینڈل ہے جب یہ ہلکا سا تھنڈا ہو جائے گا آپ نے جس ہلکا سا کرنا اور یہ جو ہے چمچ باہر آ جانی ہے آپ کو لگ رہا ہوگے کہ چمچ کی اوپر ہم نے لپیٹا ہے اتارنا بہت مشکل ہوگا مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا بلکہ آپ نے دونوں چمچیاں جو ہے وہ ایک ساتھ نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ یہ ٹوٹری تو پہلے ایک نکالی چکا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنی ہے دوسری نکالی چکا یہ اتنا سیٹسوائنگ پروسس تھا چاہت میرے بھائی کھڑا تھا اور وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کس طریقے سے میں نے کر رہی ہوں اور وہ یہی حسرہ تھا کہ کوئی تو چیز چھوٹ دیا کریں کچن کے اندر جس کو آپ یوز نہ کریں تو دیکھیں جیے ہمارے پاس ایک ایک کر کے چمچ جو ہے وہ میں نے نکالی میں نے اور بہت سے ایسی جو ہے ویڈیوز آپ کے لیے شوٹ کر کے رکھی ہیں جس میں ہم ان سپولز کا یوز کریں گے اور ڈیفرنٹ شیپس جو ہے وہ بنائیں گے تو فاسو پہ بیکنگ کے لیے ہمارے پاس یہ بہتری نا ایک دور بازار میں میں نے حصہ کی کریم رولز دیکھے تھے تو اس میں میں سوچتی تھی کہ انہوں نے یہ رولز رول کیسے کیا ہے پھر میرے ذہن میں ہے کیونکہ ہم اس کو چمچ پر لپیٹ کر اس کو ہم بیک کریں تو دیکھیں جی کتنا زبردست و وائبرنٹ سا جو ہے وہ کلر اس کا آیا ہوا ہے اور دیکھتے ہی جو ہے وہ موہ میں پانی آ رہا ہے ہے نا کتنا مزے دار قسم کا ہے تو اسی کے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے ایک کورنٹ پر چوکلیٹ لگانی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے کھوپرا لگانا ہے سب سے پہلے ہی کوکنگ چوکلیٹ تھی آپ کے بس ڈیری ملک ہو وہ لگانی ہے آپ نے اس کو اندر تھوڑا سا تیل ڈال کر اور تھوڑا سا پانی یا دور ڈال کر نا مائکرو ویف کر لینا ہے اور اسی کے ساتھ ہی جب وہ مائکرو ویف ہو جائے گا نا تو اس کے بعد چمچ ہلا کر اچھے طریقے سے اس کو آپ نے گھڑا سا ٹیکشور دے دینا اسے ہی ہوگا یہ جب آپ ایک کورنٹ پر لے کے آوگے نا تو اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کھین جو ایک کھوپرا لگا لینا ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر کریم کی فلنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے موسٹی کریم کی فلنگ کی جاتی میں نے کریم بیٹ بیگ کی ایم بیٹ کی تھی اور مگر میں نے اس کو اس لیے سکپ کر دیا کیونکہ وہ کافی زیادہ رنی تھی یعنی کافی زیادہ لکوڈی تھی تو اس کے اندر مزہ نہیں آنا تھا ویسے بھی چاکریٹ کے ساتھ کھائیں بچوں کو دیں یقین کریں نہ بچوں نے ڈمانڈ کینس کو دوبارہ بنانے کی اور یقین کریں یہ پکچر سے زیادہ جو ہے وہ دکھنے میں بزردار تھا کبھی کٹی پارٹیز ہوں یا کبھی آپ مہمانوں کو گھر پر انوائٹ کریں ان کے لیے سپیشل یہ بنائیں یقین کریں مہمان آپ سے امید ہے کہ ویڈیو پر سند آئی ہوگی کومنٹ باکس میں جا کے رائے سے ضرور آگا کیجئے گا اپنی اور نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ